حضرت مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی میں انہی کی وعد کو تسلسل کو آگے بڑھاؤں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ما کرتبی کے حوالے سے کہ یہاں پر احسان کا لفظ آیا اور عدل کا نہ آیا اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا عدل تو یہ ہے کہ دو روٹیاں ہیں تو ایک ماں باپ کو دے دو اور ایک خود کھالو لیکن احسان یہ ہے کہ سب اسی کو دے دو میں اسی پر حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں میرے بال بچے ہیں میرے والد گرامی مجھے کہتے ہیں میرا مال مجھے دے دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے باپ کو بلائی جائے اس کا والد حاضر ہوا حضور کی خدمت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سنائیے آپ کیا کہتے ہیں اس کے والد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش یہ ہے کہ اب جب میں کمزور ہو چکا ہوں میرے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے تو یا رسول اللہ میں اسے کہتا ہوں کہ اپنے مال میں سے مجھے کچھ دے دو تو یہ ابھی لیتو لعلہ سے کام لے رہا ہے اتنی دیر میں حضور کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے باب نے کچھ شیر بھی لکھے ہیں یا رسول اللہ ان سے وہ شیر بھی سن لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے کچھ شیر کہے ہیں ارادہ ہے لکھنے سے مراد ہاتھ سے لکھنا نہیں کہ ارادہ ہے آپ کا کہنے کا انہیں کہا جی حضور میں نے اپنا شکوہ پیش کیا ہے اور حال دل سنایا ہے حضور نے فرمایا ہے ذرا سناو تو سہی اس نے کہنا شروع کر دیا عربی اشاعر ہیں مجھے مستحضر ہیں وقت تنگ ہے اس میں کہا اس نے کیا اس نے کہا کہ جب میں جوان تھا تو اسی بیٹے کے لیے میں نے اپنا خون پسینا لگایا آج جب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں کمانے کی سکت نہیں رہی تو آج میں اس اپنے بیٹے سے مانگنے کو ایک درہم اور فلس کے لیے پریشان ہوں کہ مجھے ایک فلس دے دو اور مجھے ایک درہم دے دو ایک دینار دے دو آج میری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں یہی کل بچہ تھا جب بلگتا تھا جب روتا تھا تو میرا دل ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا میں کس کو اپنا شکوہ سناوں اور کس کو اپنی داد رسی کے لیے پکاروں یہ تمام اشار جب اس نے کہے جب سرکار کی طرف دیکھا تو سرکار کی آنکھوں سے بھی آنسو روان تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روان تھے تو حضور نے ایک لکیر کھینچ کر اعلان فرما دیا اور علماء اور فقہ احناف تو اس پر خاص گفتگو فرماتے ہیں حضور نے اس بیٹے کو فرمایا انت ومالک لعبیق تیرا کمایا جو کچھ بھی ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے سب تیرے باپ کا ہے یہ حدیثِ طیبہ ہے علماء پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کی شروعات میں بیان فرماتے ہیں جو حضرت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَ وَبِالْوَالِدَيْنِ عَدْلًا نہیں فرمایا احسان فرمایا تو بالکل بات درست ہے جب تمہارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ والدین کا دیا ہوا ہے تو جو تم نے کمایا اس میں والدین کا حصہ ہے یہ حضور کا فرمانِ گرامی ہے دوسری حدیث میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے ارز کی اَيُّ الْأَعْمَالِ اَحَبُّ الَلَّهِ تَعَالَى یا رسول اللہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں کون سے زیادہ اچھے ہیں حضور نے فرمایا الصلاة على وقتها حضور نے فرمایا نماز کو اپنے وقت معین پر پڑھنا یہ اللہ کو پسند ہے میں نے ارز کی سُمَّ يَا رسول اللہ یا رسول اللہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا تیسرے نمبر پر میں نے ارز کی یا رسول اللہ حضور نے ارشاد فرمایا الزرہ غور کیجئے گا حافظہ ایک طرف تو نماز کا فریضہ ہے اور دوسری جانب جہاد کا فریضہ ہے اور درمیان میں والدین کی خدمت حضور اکرم نے ارشاد فرما دی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ میزان عطا فرمایا وہ ارشادات عطا فرمایا کہ اپنے والدین کو کبھی نہ بھولانا وہی تمہارے لئے جنت بھی ہیں وہی تمہارے لئے دوزخ بھی ہیں کیا خفصت کلام فرمایا سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی